ہی فرنڈز ویلکن ڈو میچ چینل ایوی روکس ٹیمز تو گائز میں آپ لوگوں کے لئے آگئے ایک میچ کور کرنے جو کی ہیلا جگہ فوٹبال پریمیر لیگ کا نیو کیسٹل یونائٹیڈ وارسیز ایسٹون ویلا کے بیچ ایک گھنٹے اٹھالیس منٹ کے بعد یہ والا میچ ہونے والا ہے تو اس میچ کی فائنل ٹیم آپ کو لائن اپس کے بعد ملے گی میرے اس چینل پر جس کا نام ہے ایوی روکس دیم الیون ٹیمز اس کا لنک دسکرپشن باکس میں ہے اس چینل کا تو آپ ادھر فٹا فٹا کر جڑو اور اس میچ کی ٹیم آپ کو فائنل اوپن آئے گی میرے اس چینل پر اور پریویس میچ بھی بہت زبردست گیا ہے یہ تو الٹرا کلین سوپ تھا گائز تو چلتے دوستو آگے بات کرو اگر میں اس میچ کی تو دونوں ٹیم سٹرونگ ہے بٹ جو جیادہ سٹرونگ ہے وہ ایسٹون ویلا کیونکہ ایسٹون ویلا کافی بڑی ٹیمز کو ہرا چکی ہے اور اپنا کافی بار نام بھی کر چکی ہے ٹاپ میں تو آگے سے بات کرو اگر میں گول کیپر کی تو یہاں سے لوں گا فرس پلیئر گائز مارٹن کو تو مارٹن دیکھو ایکچولی جو اس کی مطلب یہ ایک ریئر پلیئر نہیں ہے مطلب ایسے ایک نارمل جو ان کا گول کیپر ایسٹون ویلا نیو کیسٹل یونائٹیڈ کا وہ ہے گائز کے دار لو بٹ آج کے میچ کے اندر مطلب پریویس ٹو میچ سے یہ والے پلیئر کی واپسی ہوئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آج کے میچ میں مارٹن بھی چل سکتا ہے آگے سے بات کرو اگر میں دیفینڈر کی تو یہاں سے لوں گا ای کون سنے ہوگو تو گائز یہ پلیئر بہیو بہت زیادہ ٹاپ کا اور یہ بہت ریئر میچ تو نہیں کھیلتا ہر میچ میں یہ آپ کو دکھائی دے گا مطلب اگر کوئی انجری نہ ہونا اس کو تو یہ ہر میچ کے اندر دکھے گا کیونکہ ٹاپ کے دیفینڈر میں اس کا نام ہے ایم ٹارگٹ کی اگر بات کروں ٹارگٹ آپ کو سب کی ٹیم میں دکھنے والا ہے سب کی مطلب آپ کے جتنے اوپن اینڈ ہوگا ایک آدھا اوپن اینڈ بھی آپ کا احسانی ہوگا جس کی ٹیم میں یہ نہ ہو تو یہ جو تینوں پلیئریں بلکل سیف ہیں مطلب لائن وائز ایک بھی مت چھونڈ نائن میں سے ٹیم منگز کی اگر میں بات کروں تو منگز تو ایسسٹ کرنے میں بہت جبرتس پلیئر ہے تو یہ ایسسٹ آرام سے کر سکتا ہے آج کے میچ میں آگے سے بات کروں میٹ فیلٹر کی یہاں سے لوں گا وائز فرس پلیئر جیخنا میں جیک گریلش جیک گریلش پچھلے میچ کے اندر نہ کھیلنے کے کارن واپسی ہوئی تھی وہ تھا اے ال گازی کی تو اے ال گازی پچھلے میچ کے اندر آتے ہی گول کر گیا تھا میں نے ٹیم بھیجی نہیں تھی اس میچ کی بات یہ اس کو میں کیپٹن رکھوں گا وائز کیپٹن رکھوں گا آج کے میچ میں کیونکہ اے ال گازی دکھنے میں میٹ فیلٹر ہے بات یہ میٹ فیلٹنگ نہیں کرتا یہ ایک اسٹیٹ فورڈ پلیئر ہے تو جے اگر جیک گریلش نہیں کھیلا تو اے ال گازی کو آپ جیل میں کیپٹن رائے کر لینا اپنا آگے سے بات کروں گا اس جے ہینڈرکس کی تو جے ہینڈرکس کی پچھلے میچ میں تھوڑی فارم بگڑی بات شروعاتی تو اور پہ ٹھیک کھیلتا تھا بات اب بلکل فارم بگڑ چکی ہے تو اس کی جگہ اگر آپ چاہیں تو اے سینڈ میکسیمم کو لے سکتے ہیں کیونکہ اے سینڈ میکسیمی پچھلے میچ میں نہیں کھیلا تو رسک ہے تھوڑا کیونکہ ابھی جب تک یہ لائن اپس میں نہیں آتے تب تک ابھی ہم ٹرائے نہیں کریں گے آگے سے بات کروں نیکس پیر کی اس کا نام ہے جون جو شیولے جون جو شیولے گائز بہت بڑی ایسسٹر ہے اپنی ٹیم کا شیولے اتنا خاص تو نہیں ہے بہت بینہ گول بینہ ایسسٹ بھی چالیس سے پچاس پوائنٹ دینے کی شمطہ رکھتا ہے اور آگے سے بات کروں اس چیٹ فورڈ کی ہو ویٹکنز ہو ویٹکنز گائز دینے والوں میں پلس یہ میرا کا اس کیپٹن بھی رہنے والا ہے کیونکہ ویٹکنز کی سیلیکشن بہت کم ہے اور یہ بالکل زیادہ مطلب زیادہ سے میکسیمم گول کر سکتا ہے کیونکہ جیک لیش کے نا ہونے کے قارن ویٹکنز کے اوپر سے بہت کچھ ندبر ہے آگے سے بات کروں گا اس نیکس پیئر کی جس کا نام ہے جولینٹن تو سی ویلسن کے نا کھیلنے کے قارن جولینٹن کی واپسی ہوئی ہوئی اور ایم ایلمی رون کو میڈ فیلڈنگ سیکشن چھوڑ کے ان کو ڈال دیا گیا اس چیٹ فورڈ سیکشن میں تو مجھے لگتا ہے کہ ایلمی رون جو پلیئر ہے اگر یہ کھیلتا ہے تو کچھ الگ کھیل سکتا ہے آج کے میچ میں میں اس کی جگہ ٹرائے کر رہا ہوں بیٹ رور کو بیٹ رور کئی بار ملہب ان ایکسپیکٹڈ گول کر چکا ہے ملہب بڑی سے بڑی ٹیم کو پہلے بھی کر چکا ہے یہ کیونکہ اس کو اپنی فارم بنانی کیونکہ یہ زیادہ میچز نہیں کھیلتا اور ابھی یہ اتنا خاص پلیئر بھی نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے اگر جیک گریلش نہ کھیلا تو ایسے مطلب جتنے ڈاؤن پلیئر ہے جتنے ڈاؤن اور اچھے پلیئر ہے نا ان سب کو اپنی ٹیم میں لینا اور آگے سے بات کروں تو ابھی آپ یہ سیون ویٹ کر کے رکھو فائنل ٹیم آپ کو لاسٹ پانچ منٹ میں پوسٹ ہو جائے گی چینل پر لنک دسکرپشن میں ہے تو ملتا ہوں گا اس اگلی ویڈیو میں